یہ ویڈیو کچھ لوگوں کے لیے کافی ڈسٹربنگ ہو سکتی ہے مووی کے سٹارٹنگ میں ہمیں ایک ہزبینڈ اور وائف کے کپل کو کار سے جاتا ہوا دکھایا جاتا ہے لیکن تب ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس ایکسیڈنٹ سے دونوں لوگوں کی بہت ہی خطرناک طریقے سے موت ہو جاتی ہے ان لوگوں کی لاس کو اس جگہ سے ہٹانے کے لیے اب کچھ سویپرز کا گروپ آتا ہے ان سویپرز کا کام مرے ہوئے لوگوں کو اٹھا کر لے جانا ہوتا ہے ان میں سے ایک سویپر اس مردہ آدمی کی آنکھ نکال کر اپنے پاس میں رکھ لیتا ہے کام ختم ہو جانے کے بعد میں اب جو نام کا ایک سویپر اپنے گھر چلا جاتا ہے گھر پہنچنے کے بعد میں یہاں پر پتا چلتا ہے کہ اس کے گھر میں پہلے سے کئی سارے مردہ آدمیوں کے آرگنز رکھے ہوئے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ اس کو مرے انسانوں کے سریر کے پاس کوئی کھٹا کرنے کا سوق ہے تھوڑی دیر بعد میں جو کی وائف آتی ہے اس کی وائف کا نام بیٹی ہوتا ہے اور اسے بھی ان سب چیزوں کا سوق ہوتا ہے وہ نہاتے ہوئے بھی کھون کے پانی کے ساتھ میں ہی نہاتی ہے اب ہمیں دوسرے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک آدمی اپنے بگیچے میں فل توڑ رہا ہے تب ہی دور سے اسے کوئی دوسرا آدمی انجانے میں اسے گولی مار دیتا ہے اور اس آدمی کی موت ہو جاتی ہے اب جو دوسرا آدمی ہوتا ہے جس نے گولی ماری تھی وہ اس مرے ہوئے آدمی کی باڈی کو لے جا کر کہیں چھپا دیتا ہے اب اس کے کچھ دنوں بعد جب لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ کہیں پر ایک مردہ آدمی کا سریر ہے تو پھر سے انہی سویپر لوگوں کو اس مردہ آدمی کے سریر کو اٹھانے کے لیے بھلایا جاتا ہے سبھی لوگ مل کے اس بدبودار سڑے ہوئے لاز کے پولی تھے ان میں پیک کر کے یہاں سے لے کے چلے جاتے ہیں اس لاز کا جمعہ باقی سویپر لوگ جو کے اوپر سوپ دیتے ہیں مگر جو کے من میں تو کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے جو اس لاز کو سیدھا اپنے گھر لے جاتا ہے گھر پہنچنے پر جو اپنی وائف کو بھولاتا ہے بیٹی اس مردہ آدمی کی لاز کو دیکھ کر کافی خوش ہو جاتی ہے دونوں لوگ اس لاز کو ایسے چھوتے ہیں جیسے اس کو چھونے سے انہیں کوئی آنند مل رہا ہو مگر یہ لاز دکھنے میں بہت گھنونی اور بدبودار ہوتی ہے صرف اتنا ہی نہیں اب دونوں لوگ اس لاز کو بیٹ پر لے جاتے ہیں وہ دونوں اس لاز کے ساتھ میں اب رومانس کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کی وائف بیٹی اب اس لاز کے ساتھ میں انٹی میٹ بھی ہوتی ہے دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ بیٹی کو اس لاز سے پیار ہو گیا ہے وہ دونوں اس لاز سے نکلنے والے خون کو اپنے کھانے کے میٹ میں ملا کر کھاتے بھی ہیں اس مردر شریر کو وہ لوگ اپنی دیوار پر ایک پتلے کی طرح سجا کر ٹانگ دیتے ہیں اور اس کے نیچے سے وہ پلیٹ لگا دیتے ہیں جسے اسے نکلنے والا جو خون ہے اس کو وہ اکھٹا کر پائیں اب اگلے دن جب جو اپنے آفیس میں جاتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے باس نے جو کہ کام کو ٹھیک سے نہ کرنے کی وجہ سے اسے کام سے نکال دیا ہے اور اس طرح بیٹی ہمیشہ اس پتلے کے ساتھ میں رومانس کرتی رہتی ہے جب جو گھر واپس جا کر بیٹی سے بتاتا ہے کہ اس کی نوکری چلی گئی ہے تو بیٹی جو کو بہت ڈانٹتی ہے وہ اس کو کئی ساری دھمکی بھی دیتی ہے کہ وہ اس کو چھوڑ کر اب یہاں سے چلی جائے گی اور اگلے دن ایسا ہی ہوتا ہے جو جب گھر آتا ہے تو اسے بیٹی کا لیٹر ملتا ہے جس میں اس نے اپنے گھر چھوڑ کے جانے کے بارے میں لکھا ہوتا ہے وہ ساتھ میں اس لاس کو بھی لے کے چلی گئی ہوتی ہے اب جو اکیلا بچتا ہے بیٹی کے چلے جانے سے جو بہت ہی زیادہ ٹوٹ جاتا ہے اب اس کے اندر کی جو سنک ہوتی ہے وہ اور بھی بڑھ جاتی ہے وہ اپنی وائف کی فوٹو کو جلا دیتا ہے اپنی بلی کے وہ آدمی کا فیفڑا پکا کے کھلاتا ہے اور اس کے بعد میں وہ اپنے بلی کو بھی مار دیتا ہے اپنے بلی کے خون اور ماسک کو وہ اپنے سریر پر لگا کر نہاتا ہے جو اب اپنی بیچینی کو دور کرنے کے لیے سینیما ہاؤس میں جا کر مووی دیکھتا ہے یہ مووی ایک سلیسر مووی ہوتی ہے اس مووی کو دیکھتے سمیں وہ اور بھی بیچین ہو جاتا ہے جس سے جو مووی کو آدھے پر سے ہی چھوڑ کے وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے گھر پہنچنے کے بعد میں اپنی الجھن کو کم کرنے کے لیے جو نیند کی دوا کھا لیتا ہے اور اس کے بعد میں وہ سو جاتا ہے سوتے سمیں جو کو ایک سپنا آتا ہے جس میں وہ اسی لاس کی طرح بن گیا ہے اور اس کی وائف بیٹی بھی اس کے ساتھ میں ہے دونوں لوگ کافی خس ہیں جاگنے کے بعد میں جو اپنی کار لے کے ایک پروسٹیٹوٹ کے پاس میں جاتا ہے وہاں پر وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اسے وہ اپنے ساتھ میں ایک قبرستان میں چل کر اس کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہونے کو کہتا ہے پروسٹیٹوٹ اپنا کام کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے مگر جو کو اس کے لیے بلکل بھی فیلنکس نہیں آ رہی ہوتی ہیں جسے پروسٹیٹوٹ ہسنے لگتی ہے جو اب گصہ ہو کر اس پروسٹیٹوٹ کا گلہ دبا کر اسے مار دیتا ہے جب پروسٹیٹوٹ مر جاتی ہے تو پھر جو اس کے ساتھ میں آرام سے فج کر ریلیشن بنا لیتا ہے صبح ہونے پر اس قبرستان کا چوکیدار آ کے دیکھتا ہے کہ ایک آدمی مری لڑکی کے ساتھ میں لیتا ہے اتنے میں ہی جو پاس کے فاورے کو اٹھا کے اس چوکیدار کے سر کو آدھے پر سے کاٹ دیتا ہے جس سے چوکیدار کی ترند موت ہو جاتی ہے جو اب بہت ہی گہری سوچ میں پڑ چکا ہوتا ہے اس کے جندگی میں اب اس کا کوئی بھی مقصد نہیں بچتا ہے اجانک سے اس کے مل میں کچھ ایسا آتا ہے جس سے وہ دوڑ کر اپنے گھر کی اور چل دیتا ہے گھر پہنچنے کے بعد میں جو ایک چاکو کو اٹھاتا ہے چاکو اٹھانے کے بعد وہ اپنے بیٹ پر جاتا ہے اور بیٹ پر جانے کے بعد میں وہ اپنے پیٹ میں چاکو مار لیتا ہے اس چاکو کی مدد سے وہ کئی بار اپنے پیٹ پر سٹیب کرتا ہے اور آکرکار میں اس کی موت ہو جاتی ہے اب اس کے مر جانے کے بعد میں اس کی قبر کو دکھایا جاتا ہے اور اس کی قبر کو کوئی لیڈی کھوڈتی ہے انت میں یہی پر موی کا اینڈ ہوتا ہے سو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو ہماری یہ نیکرومانٹک مووی کا ایکسپلینیشن پسند آیا ہوگا یہ ایک کافی ڈسٹربنگ مووی تھی اسی لیے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کا مائنڈ بھی ڈسٹرب ہو گیا ہو ایسے ہی موویز کے ایکسپلینیشن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا آج کی ویڈیو کے لئے پاس اتنا ہی بلیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائے جہین وندے ماترم